اپیسوڈ سکسٹی ٹو کی سٹارٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہم لنگوڑ ڈیسائپل ٹیان فینگ اور بہت در ڈیسائپل کے بیچ میں فائٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ بہت در ڈیسائپل دور جا گرتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بردر ٹیان فینگ کا تو ہر جگہ پر رول آئے میں اپنے آپ کو ایک تشہ پرانی سوئی کار کرتا ہوں یہ بات سن کے لنگوڑ ڈیسائپل ٹیان فینگ کو اور زیادہ کونفیڈینس آ جاتا ہے وہ اپنے ماسٹر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ماسٹر دیکھ رہے ہو میری سٹیند آجا وہ ہمارے بیچ میں دو دو ہاتھ ہو جائیں تو انسیسٹر لاوزو تین سیکریٹ بکس اپنی پاؤچ سے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں تو میرے ایک تپٹ جیل جاؤ تو میں ساری ساری بکس فری میں دے دوں گا اور ان بکس کو دیکھ کے تو اس کے موہے پانی آ جاتا ہے وہ سیدھا انسیسٹر لاوزو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کہا راجہ ووج کہا گنگو تیلی انسیسٹر لاوزو اسے صرف اپنی ایک انگولی سے برمانڈ کی سیر کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں پھر سین چینج ہوتا ہے اور پھر ہم اس وائٹ بیڈ اولڈ مین کو دیکھتے ہیں جو اپنی نیلی آنکھ پکڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھ پکڑ کے کہتا ہے تم نے فینٹیسی ورڈ میں ایسا کیا دیکھ لیا جو تم ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو تو وہ لڑکی سرما جاتی ہے اور کہتی ہے کچھ نہیں دیکھا پاگل پھر ہم اس لنگور کو دیکھتے ہیں جو اپنی آنکھیں کھول کے کہتا ہے ماسٹر رک جاؤ اب فائٹ نہیں کرنی اور وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے جسے دیکھ کے وہ لڑکی اسے بچانے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ لنگور ابھی بھی اپنے ماسٹر کی فینٹیسی میں کھویا ہوا تھا اب ٹین فینگ کا ایسا ایکسائٹیڈ مو دیکھ کے وہ بھی کنفیوز ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ میرے پیار میں فصل ہو نہیں گیا لیکن ترنتی اسے اپنے سپنے سے باہر آنا پڑتا ہے کیونکہ ٹین فینگ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماسٹر سے فائٹ کری میں نے اپنے ماسٹر سے فائٹ کری اب اپنے سپنے کو اس طریقے سے ٹھوٹتا ہوا دیکھ بولٹ کی صدمے میں چلی جاتی ہے اور ٹین فینگ کو ڈراب کر دیتی ہے تب ہی ہمارا دھیان سینٹر پہ شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ بودھا ڈیسائپل پریکٹس کر رہا تھا اچانک اس کی باڈی سے بہت دنجرس اورہ ریلیز ہونے لگتا ہے باقی کے سارے لوگ چونک گئے تھے کہ اتنا تھکورہ کیسے ہو سکتا ہے وہ وائٹ بیرڈ اولڈ مین کہتا ہے کہ لگتا ہے اسے کسی نے پوزیز کر لیا الیوجن میں پھر ہم الیوجن میں جاتے ہیں جہاں پہ بہت مارکارٹ مچی ہوئی تھی وہ بودھا ڈیسائپل کی پیٹھ میں بہت ساری تلواریں گسی ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارے سامنے آگیا ہوں ان لوگوں کو جانے دو تو وہ ماسک لگائے ہوئے گنڈا بولتا ہے تمہاری کیا اوقاد ہے میرے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی وہ کہتا ہے کہ میں جس کو مارنا چاہوں گا اس کو مار سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک بندے کا پتہ صاف کر دیتا ہے اب ہمارا بودھا ڈیسائپل انہیں بچانے جاتا تو ہے لیکن وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ گر پڑتا ہے یہ دیکھ کے وہ ماسک لگائے ہوئے گنڈا کہتا ہے کہ آج میں اچھے موڈ میں ہوں چلو ایک گیم کھیلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک بندے کو چنو جو کی مرنے والا ہے میں باقی کے لوگوں کو چھوڑ دوں گا لیکن ہمارے باقی کے بودھا ڈیسائپل بہت ہی اچھے انسان تھے وہ سب چلانے لگتے ہیں کہ مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو وہ ماسک لگائے ہوئے گنڈا کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک ڈیسیزن نہیں لیا ہے کوئی بات نہیں میں دستک گنتا ہوں اگر تب تک تم نے نہیں چنا تو میں خود چنوں گا کئی ڈیسائپل ہمارے بودھا ڈیسائپل سے کہتے ہیں کہ ماسٹر کی لیگسی کو تمہیں آگے لے چانا ہے ہماری چنتہ مت کرو وہ لوگ اپنی دستک الٹی گنتی گنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمارا ڈیسائپل یہ تو زیادہ کرول نہیں ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ ان لوگوں کو بچانے کے لئے پہنچ پاتا تھا تب تک ایک ایک کر کے اس نے سارے لوگوں کو مار دیا تھا اب اپنے لوگوں کا اتنا خون دیکھ کے وہ بہت زیادہ آگ بھولا ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کے اندر سے بہت زیادہ تک مرڈرس آڈا ریلیز ہونے لگتا ہے یہ ایک طریقے کا ہارٹ ڈیمن تھا جس کی وجہ سے ہمارا بودھر ڈیسائپل بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور اس ماسک لگانے والے گنڈے کو پیڈ میں گھسا دیتا ہے لیکن وہ ماسک والا بندہ ہسنے لگتا ہے کہتا ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو مارو مارو اور اگلے سین میں وہ اپنے آپ کو ایک بودھر ڈیسائپل میں کنورٹ کر لیتا ہے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو ریل بودھر ڈیسائپل ہے ہم ان ڈیمن کی آوازیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو تم نے مارا ہے تم ہوئے لوگوں کے قاتل اب ہمارے بودھر ڈیسائپل پر ڈیمونک انرجی بہت زیادہ ہاوی ہونے لگتی ہے وہ اپنا سر پکڑ کے رونے لگتا ہے کہتا ہے پیٹری آر کیے میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا مجھے معاف کر دینا وہ کہتا ہے مجھے اپنے گناہوں کی سزا کے لیے مر جانا چاہیے تب ہی سامنے سے آواز آتی ہے مر جانا چاہیے تم نے یہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا تب ہی سامنے ہم اس ڈیسائپل کو دیکھتے ہیں جسے ابھی پیڑ میں گھسیڑ دیا تھا وہ کہتا ہے تم اتنی آسانی سے کیسے مر سکتے ہو اب تو تمہارے پاس انلیمٹڈ پاور ہے تم ایک انسان کو مارو یا ہجاروں انسانوں کو مارو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتا ہے میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں نا وہ کہتا ہے تم ایک ڈیول بن چکے ہو جس پہ ہمارا بودھا ڈیسائپل منع کرنے لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے تم کون ہو جس کا انسر ہمارے بودھا ڈیسائپل کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ اپنا سر پکڑ کے چیگھنے لگتا ہے اور تب ہی انٹری ہوتی ہے ہمارے انسیسٹر لاوزو کی وہ کہتے ہیں تم ایک بودھسٹ ہو تم میں برمانڈ کا پورا گیان ہے اور تم میرے یعنی کی شویانگ کے ڈیسائپل ہو اپنے ماسٹر کو آتا ہوا دیکھ اس کے دل میں ایک اور ہوپ جگ جاتی ہے وہ کہتا ہے ماسٹر انسیسٹر لاوزو کہتے ہیں تم میرے ڈیسائپل ہو اگر ڈیمن ہوئے تو بھی کیا تم چاہیں کسی کو مارنا چاہو یا اس پہ کارنیس دکھانا چاہو تم بس اپنی کونشنس کلیر رکھنا وہ پوچھتے ہیں کہ تم سمجھ گئے جس پہ ہمارے بودھر ڈیسائپل کو ایک اور انلائٹمنٹ ہوتی ہے اور اس انلائٹمنٹ کے ساتھ ہی اس کے اندر کا جو ڈیمن تھا وہ پیوریفائی ہونے لگتا ہے ہم اس کے اوتار کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی زیادہ شاندار لگ رہا تھا یہ دیکھ کے سارے لوگ کافی زیادہ چھونک جاتے ہیں ہمارا بودھر ڈیسائپل اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور انسیسٹر لاوزو کو تینکیو بولتا ہے انسیسٹر لاوزو کہتے ہیں کہ تمہاری کلٹیویشن تو امپروب ہو رہی ہے لیکن اپنے مائنڈ کو بھی کلیر رکھنا اتنا ہی زیادہ ضرور ہی ہے ورنہ تم نئے نئے طریقے کے ہارٹ ڈیمنز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دوگے لیکن یہ تمہارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈیسگائز رہا ہے انسیسٹر شویانگ سوچتے ہیں کہ ماسٹر مجھے یہ الیوجن دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا تو ماسٹر یہ تمہارا پورا ہنڈی ورک ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ قتم ہو جاتا ہے تو اس اپیسوڈ کے لیے کہ تمہارا کیا ریاکشن ہے اور یہ ایکسپلینیشن کیسی لگی سے کمنٹ میں ضرور بتانا اور اگر اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا پارٹ نہیں بنے ہو تو بھائی کر لو کیونکہ ایسی مجھدار ایکسپلینیشن کو لے کے میں آتا رہتا ہوں اس سیزن مجھے در ڈیمن ہنٹر کافی زیادہ پسند آ رہا ہے اس کی پوری ایکسپلینیشن چینل پہ اولے والے چھاؤ تو جا کے چیک کر سکتے ہو تب تک کے لیے سٹے سیف آئیم سیوم سائننگ آف